مبشر لکمان اور مہر بخاری 14 جون 2012 کو ملک ریاض حسین صاحب کا ایک تیہ شدہ انٹرویو کرتے ہیں جس میں ملک ریاض حسین صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ سے یہ سوالات کریں گے اور آپ ان سوالات کے جوابات اس انداز میں دیں گے مہر بخاری لائف شو کے دوران ملک ریاض حسین صاحب کو کہتی ہیں کہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ یہ پہلے سے تیہ شدہ پروگرام ہے جبکہ حقیقت میں یہ تیہ شدہ پروگرام ہی ہے اسی لائف شو میں مبشر لکمان ملک ریاض حسین صاحب سے ایک ویلا کی بھیک مانگتے دیکھے اور سنے جاتے ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی نے مبشر لکمان اور مہر بخاری سے پوچھا ہو کہ یہ کون سی صحفت ہے کسی نے آج تک ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تو مولانا تاریخ جمیل صاحب کے خلاف ایک مقصود طبقہ آگ بگولہ کیوں ہو گیا جبکہ مولانا نے تو صرف ایک حدیث شریف بیان فرماتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا اپنے اخلاق اچھے کرنا اور اس کے حلال کمانا ملٹی ٹوڈ ہف فیملی دس ایس اے کے رانا نیو فیملی میمبرز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اس حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے بائیس کروڑ عوام میں سے ہم کتنے لوگ اماندار اور دیانتدار ہیں ہمارے اخلاق کتنے پست ہیں رزق حلال کمانے کی بجائے رشوت کے بازار گرم ہے اس میں مولانا نے کیا غلط بات کہی آپ تاثب سے ہٹ کر ایک لمحے کے لیے صدق دل سے سوچیں کیا ہمارے معاشر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا پاکستان تحریک انصاف کے میمبر نیشنل اسیمبلی علی امین گنڈاپور شراب کی بوتلوں کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں اور بعد میں شراب کی بوتلوں کو شہد کی بوتلیں قرار دے دیا جاتا ہے کیا یہ جھوٹ نہیں ہے جبکہ حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا والدین کی نافرمانی کرنا اور یاد رکھو جھوٹ بولنا سب سے بڑے گناہوں میں سے ہیں کیا ہمارے معاشر میں سود نہیں کھایا جاتا جبکہ حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کا کھانا تباہ و برباد کر دینے والا کام ہے اس سے بچو کیا ہمارے معاشر میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے تصویریں اور ویڈیوز نہیں بنوائی جاتی جبکہ حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ میں پناہ دے گا جس دن اللہ کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا جو صدقہ ایسے پوشیدہ طریقے سے دے کہ دائیں ہاتھ جو خرج کرے اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ ہو کیا ہمارے معاشرے میں رشتے داروں سے آئے روز تعلقات نہیں توڑے جاتے جبکہ حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی یعنی رشتے داری منقطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا کیا ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی کامیابی سے حسد نہیں کرتے جبکہ حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کو دیکھے جسے مال اور تخلیق میں تم پر برتری عطا کی گئی ہو تو حسد کرنے کی بجائے اسے چاہیے کہ ایسے لوگوں پر بھی نظر ڈالے جو اس سے کم تر ہوں کیا ہمارے معاشرے میں ملازمین اور غریب لوگوں کی تظلیل نہیں کی جاتی کیا ان غریب بہن بھائیوں کو بچا کھچا کھانا اور پھٹے پرانے کپڑے نہیں دیے جاتے جبکہ حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے کیا ہمارے معاشرے میں شراب کی خرید و فروخت نہیں ہوتی جبکہ حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة البکرہ کی آخری آیات نازل ہونے کے بعد مسجد میں تشریف لے جا کر وہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا کیا ہمارے معاشرے میں شراب نہیں پی جاتی جبکہ حدیث شریف ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ اعلان کر دے لوگوں خبردار ہو جاؤ شراب حرام کر دی گئی ہے چنانچہ میں نے گھر سے باہر جا کر شراب کو بہا دیا پھر شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی اس موقع پر بعض لوگوں نے کہا وہ لوگ تباہ ہو گئے جن کے پیٹ میں شراب موجود تھی تو اللہ تعالی نے صورت المائدہ کی آیت نمبر 93 نازل فرمائی جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرت یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں کیا ہمارے معاشرے میں وعدہ کر کے توڑا نہیں جاتا جبکہ حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر اہل شکنی کرنے والے کا جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلان ابن فلان کی اہل شکنی کو ظاہر کرنے کے لئے ہے اس طرح قیامت کے روز ایسے شخص کی رسوائی ہوگی کیا ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت عروج پر نہیں ہے جبکہ حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جو دین میں نہیں وہ بات مردود ہے ایک اور حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عوضہ کوثر پر میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے پھر ان کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں تو کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی راہیں یعنی بدتیں پیدا کر لی ہیں کیا ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جاتا جبکہ حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا مسلمانوں میرے بعد پھر سے کافر نہ ہو جانا کہ باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو کیا ہمارے معاشرے میں امیر اور غریب کے لیے قانون فرق نہیں ہے جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک باعثر عورت نے چوری کی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا اہلِ قریش کے کہنے پر حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدرت میں معافی کے لیے ان کی درخواست پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں سے کسی ایک حد کے بارے میں سفارش کرنا چاہتے ہو تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی صاحبِ حیثیت شخص چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو میں ان کا ہاتھ ضرور کار دیتا ہمارا معاشرہ غلازت کی دلدل میں دھنس چکا ہے آئے روز ہوا کی بیٹی جنسی درندگی کا شکار ہوتی ہے قصور میں معصوم لڑکے بدفیلی کا شکار ہوتے ہیں ناب طول میں کمی کی جاتی ہے زخیرہ اندوزی کی جاتی ہے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنے والے ٹیکے لگائے جاتے ہیں ماں باپ زلی و رسواہ ہو رہے ہیں زنا عروج پر ہے چائے پانی کے نام پر کلرک پیسے بٹھوڑتے ہیں دفاتر میں لوگ اپنے ذاتی کام کرتے ہیں حکمران عوام کو خیال کرنے کی بجائے آٹا اور چینی بہران میں ملوث پائے جاتے ہیں دس روپے والا ماسک مہنگے داما فروخت کیا جاتا ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہوئے ان مسائل پر روشنی ڈال کر کون سا جنب کر دیا کہ ان کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا گیا اور آفرین ہے مولانا نے سر عام معافی مانگتے ہوئے اس معاملے کو ختم کرنے کو ترجیح دی اب ان سب لوگوں سے درخواست ہے کہ خدارہ آپ بھی ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے کا پیچھا چھوڑ دیں اور مولانا تارک جمیل صاحب کی کردار کشی کے ساتھ ساتھ ان پر فتوے لگانا بند کر دیں سو فائنلی گائز آپ اس بارے میں اپنی انپوٹ دینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں لکھیں اور اگر آپ ہمارے تذیرے سے متفق ہیں تو بھی کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں تھینکیو